ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دن دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی دل سے ہے خدا میں ختم المرسلی ختم المرسلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج گیارہ مارچ سن دوہزار تئیسی سوی ہفتہ کا روز ہے انڈیا میں اس وقت رات کے دس وجہ ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے ساڑھے چار بجے ہیں اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ حدا کا ناظرین قادیان دارالامان سے پروگرام راہ حدا کے چار اپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین ہمارے ریگلر ویورز کے بعد جانتے ہیں ہمارا یہ پروگرام ایک لائیو ڈسکشن پروگرام ہے اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے اور یہ پروگرام انٹریکٹیو اس حوالے سے ہے کہ ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں ہمارے ناظرین ہمارے اس سٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ ہم سے فون لائنز کے ذریعہ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں ہم سٹوڈیو میں ان کے سوالات کو سنتے ہیں اور یہاں پر سٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں ان سوالات کو پیش کرتے ہیں اور ہمارے علماء کرام ان سوالات کے جوابات اسی سٹوڈیو میں اور اسی پروگرام کے ذریعہ ان کو دیتے ہیں ناظرین اگر آپ بھی ہم سے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں فون لائنز کے ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں اسی طرح ٹیکس میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی دستیاب ہے تو ناظرین اگر آپ ہم سے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری فون لائنز اب سے ایکٹیویٹڈ ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اپنے ٹیلی ویجن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے ناظرین جیسا کہ خاکسار نے ابھی عرض کیا کہ قادیان دارالامان سے پروگرام راہِ ہدا کے چار اپیسوڈز پر مشتمل سیریز لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج کا یہ پروگرام اسی سلسلے میں پہلا اپیسوڈ ہے ناظرین اس مکمل سیریز میں ہم بیست سیدنا حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام کے موضوع پر بات چیت کریں گے آپ علیہ السلام کے مقام اور مرتبہ کو واضح طور پر بیان کریں گے اسی طرح حضرت مسیح مععود علیہ السلام کی بیست کے متعلق جو پیشگوئیاں قرآن مجید احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابرین اسلام میں پائی جاتی ہیں ان پر روشنی ڈالیں گے اسی طرح امام الزمان کی بیعت میں آنے کی ضرورت کے متعلق بھی ہم اس پروگرام میں بات چیت کریں گے نیز جماعت احمدیہ کے خلاف جو اعتراضات پیش کیے جاتے ہیں ان اعتراضات کا جواب بھی اس پروگرام کے ذریعہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا ناظرین آج کے پروگرام میں جو خاکسار کے ساتھ علماء اکرام شامل گفتگو ہوں گے میں سب سے پہلے ان کا تعرف کروا دیتا ہوں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اسی طرح محترم مولانا منیر احمد قادم صاحب خاکسار کے ساتھ اس پروگرام میں شامل گفتگو ہوں گے میں ہر دو حضرات کا اس پروگرام میں خیر مقتم کرتا ہوں ناظرین آخری زمانہ کے متعلق ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ ذکر ملتا ہے اور ایک معود کے آنے کے متعلق پیش گوئیاں بھی پائی جاتی ہیں قرآن مجید میں بھی ایک معود کے آنے کے متعلق پیش گوئیاں ملتی ہیں حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کے تنزل کے زمانہ میں ایک مسیح و مہدی کے آنے کی بشارت بیان فرمائی ہے اس مسیح و مہدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند اور زل کے طور پر بیست کرنی تھی اس مسیح و مہدی نے اسلام کی نشت ثانیہ میں احیاء دین اور قیام شریعت کا عالم بلند کرنا تھا اور اللہ تعالی نے اس کے ذریعہ تمام ملتوں کے مقابل پر روح زمین پر اسلام کو غالب کرنا تھا غرض اس مسیح و مہدی کے ذریعہ غلبہ اسلام کا کام مقدر تھا اس مسیح و مہدی کے آنے کے ساتھ ہی تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی بیعت میں شامل ہو تاکہ غلبہ اسلام کا عظیم مقصد پورا ہو سکے ناظرین آج کے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ حضرت مسیح معود علیہ السلام کی بیست کے متعلق سورة الجمعہ اور سورة الصف میں جو پیشگوئیاں بیان ہوئی ہیں حضرت مسیح معود علیہ السلام پر ان کے اطلاق کے بعد متعلق کچھ بیان فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام اللہ تعالی نے سورة جمعہ میں فرمایا ہو والذی بعاص فی الامیگین رسولم منہم یطلو علیہم آیاتہی ویزکیہم ویعلمہم الكتاب والحکمہ کہ وہی اللہ ہے جس نے امیگین میں اپنا رسول یعنی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا وہ ان پر اس کی آیات اللہ کی پڑھ کے سناتا ہے ان کو پاک کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اس کے بعد آیت ہے انہی میں سے دوسروں کی طرف اسے مبوس کیا گیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے یعنی ان سے ابھی وہ ملے نہیں ہیں ابھی ملے نہیں ہیں یہ واو آتفہ سے جڑا ہوا ہے اور دوسرا اگر ہم اس طرح سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ امیین کی طرف بھی ہے وہ اور آخرین کی طرف بھی ہے وہ اس کی بیت سطح ہے اور جو اس پہ ایمان لانے والے ہیں ابھی تک وہ پہلوں سے ملے نہیں ہیں اب جب یہ سورہ جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس مجلس میں تشریف فرما تھے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ امیین کو آخرین سے ملانے والا کون ہے یہ کون ہے یہ جس کی بیست کا یہاں ذکر آ رہا ہے کہ امیین میں بھی ہوگی اور آخرین میں بھی ہوگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دیا اس نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے دو یا تین دفعہ اس کو دور آیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ انتظار کر رہے تھے کوئی الہی تفہیم کا جب حضور کو وہ الہی تفہیم ہو گئی تو آپ نے فرمایا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پر ہاتھ رکھ کے آپ نے فرمایا اگر ایمان سرئیہ ستارے پہ بھی چلا جائے گا تو ان میں سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ بھیجے گا جو کو اس کو دوبارہ لائے گا اور یہ آنے والا ابنائے فارس میں سے وہ شخص ہوگا جس کی بیست سیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سانیہ ہوگی وہ آپ کی بیست سانیہ کا مظہر ہوگا چنانچہ حضرت مرزا غلامہ مسحب قادیانی علیہ السلام ابنائے فارس میں سے ہیں اور اس وقت آئے جبکہ اسلام اس دنیا سے اٹھ چکا ہوا تھا وہ اسلام جس کی بنیاد سیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی وہ بالکل ختم ہو چکا ہوا تھا اور خود مسلمانوں کے معروف شاعر وہ یہ کہتے تھے رہا دین باقی نہ اسلام باقی اسلام کا رہ گیا نام باقی یہ خود ابانے زبانے حال سے وہ کہہ رہے تھے کہ اسلام وہ آسمان پر اٹھ گیا ہے اور ان کو دوبارہ لانے والا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست سانیہ کا مظہر ہی کوئی ہو سکتا ہے جو اسلام کو دوبارہ واپس لائے حضرت مسیح معاود علیہ السلام کی یہ بے ست سانیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست سانیہ کے طور پہ ہے آپ کے زل کے طور پہ ہے اور حضرت مزا غلامان صاحب قادیانی سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نبی ہیں زلی نبی ہیں امتی رسول ہیں زلی ربو آپ رسول اور نبی ہیں بغیر کسی شریعت کے آپ کا کام اس اسلام کو جو سریعہ پر اٹھ گیا ہے اس کو دوبارہ لا کے اس روح زمین پر اس کی اشاعت کرنا اور اس کے صحیح مفاہیم اور صحیح تفاصیل دنیا کو اس سے روح شناز کروانا یہ آپ کا کام ہے جو تفسیر اس سورہ جمعہ کی جماعت احمدیہ پیش کرتی ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور تفسیر معقول ہے تو یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو چاہیے وہ اس کو پیش کریں آج تک تو وہ پیش کر نہیں سکے حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ادھر دھر کی باتیں کرتے ہیں وہ جو صحیح مفہوم ہے وہ اس کا نہیں ہے لیکن یہاں پہ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں اسی سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال یہود کی دی کہ ہم نے ان کو تورات دی تھی لیکن انہوں نے تورات کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا اسے پسے پشٹ ڈال دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال ہمار کی دی گدھے کی مثال دی یہاں اس آیت کو اس کے بعد لانے کا مقصد یہ ہے اے مسلمانوں تم بھی وہ کام نہ کرنا جو کہ یہود نے کیا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ثانیہ کا مظہر رونما ہو تم وہ حجتیں نہ کرنا اس طرح تقضیب نہ کرنا جیسے یہود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کی اس میں ایک بہت بڑا انذار ہے مسلمانوں کے لیے کاش کہ وہ اس کو سمجھیں اب آپ نے جو دوسری آیت سوال کیا سورہ السف دیکھیں نا سورہ السف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی یہ بات کہی وَإِذْ قَالَ عِيْسَ عَبْنُ مَرْيَمَا يَا بَنِ عِسْرَائِيلَ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ رَسُولُ لَلَّهِ إِلَيْكُمْ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَاتِي مِنْ بَادِ اسْمَهُ أَعْمَدِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی اللہ تعالی کیا فرمارا سورہ سبھ میں کہ اس وقت کو یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں مُسَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ میرے سامنے جو عیسیٰ تَّوْرَات ہے نا میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اس کا مُسَدِّق ہوں اب یہاں پر پیشگوئیوں کی اگر ہم بات لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کے بارے میں تورات میں استثناء باب 18 میں یہ پیشگوئی آ چکی ہوئی ہے کہ تُس ساتھ تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا ہوگا وہ دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ فاران کے پہاڑوں سے آئے گا یہ ساری پیشگوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں آ چکی ہوئی ہیں آپ کیا فرماتے ہیں میں ان کا مُسَدِّقًا میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں ان پیشگوئیوں کی تصدیق کرنے والا ہوں اس پہلو کو ہمارے مسلمان بھائیوں کو سبج نہ چاہیے کہ وہ کہہ رہے ہیں مُسَدِّقًا میں تصدیق کرنے والا ہوں آگے جو بات اللہ تعالیٰ ان کی زبانی کہلو آ رہا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِنْ جَاتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُوا احمد اور میں بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا یہاں پر میں پلکل وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں احمد کے اول المخاطب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور احمد کے دوسرے مخاطب سیدنا حضرت مرزا غلامہ صاحب قادیانی علیہ السلام ہے جو مسیح معود و مہدی معہود علیہ السلام ہے آپ احمد کے مصداق ہیں اور اس آیت کا اطلاق حضرت مسیح معہود علیہ السلام پر ہوتا ہے اب جب وہ لفظ مبشر کہتے ہیں دیکھیں عربی زبان میں یا اردو میں خوشخبری کس کو کہا جاتا ہے خوشخبری اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کوئی نئی بات کسی کو سنا رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر انتیس رمضان المبارک میں اگر حلال نظر آتا ہے اور کوئی آکے ہم کو کہتا ہے چاند نکل آیا کتنی خوشی ہوتی ہے مگر اس کے بعد ایک اور آ جائے چاند نکل آیا ہم کہیں گے اور سن چکے ہم یہ اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی تھی وہ تو تورات میں موجود تھی اور اس کی وہ تصدیق کر رہے تھے جس کی وہ بشارت دے رہے تھے وہ اپنے جیسے ایک مثیل کی بشارت دے رہے تھے جس کو امت المحمدیہ میں آنا تھا آپ یہ بتا رہے تھے جیسے موسیٰ علیہ السلام شرعی نبی تھے اور میں اس کی امت میں سے ایک عیسیٰ مسیح نبی ہوں اسی طرح اس جس رسول کی بشارت دی گئی ہے میں یہ بشارت دے رہا ہوں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ست اثانیہ کا مظہر ہوگا اور وہ جمالی رنگ میں حضور کا ذل ہوگا اب یہاں پہ ایک بات آ رہے ہیں اگر ہم انجیل کو پڑھتے ہیں انجیل کو پڑھ دے ہیں یوہنہ میں وہ کیا کہتے ہیں یوہنہ میں حضرت مسیح علیہ السلام کہتے ہیں میں اب جاتا ہوں مجھے اب تم نہیں دیکھو گے لیکن باپ روح الحق کو بھیج دے گا سوال یہ ہے پہلے تو پیشگوئیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ چکی ہوئی ہیں روح الحق سے صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہوتے تو پھر یہ ان کو پیشگوئی کرنے کی ضرورت کیا تھی صرف اتنا کہتے جن کی پیشگوئیاں پہلے آ چکی ہیں اس کو اللہ بھیج دے گا مراد یہ تھی کہ روح الحق سے مراد سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام ہے اور اسی طرح مسیح جیسے کہ میں ان کے امت میں مسیح ہوں اسی طرح امت محمدیہ میں ایک مسیح آئے گا جس کی کہ میں بشارت دے رہا ہوں اور یہاں پہ وہ سراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں اب حضرت مسیح معاود علیہ السلام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں محمد جمالی نام ہے اور محمد جلالی نام ہے اور احمد جمالی اور احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کی روح سے ایک ہی ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی جو یہ بتایا تھا کہ میرا ایک مسیح آئے گا اور عیسائیوں کو اصل میں اس میں نصیحت تھی کہ جب وہ روح الحق آئے تم اس کو ماننا کیونکہ میں اب نہیں آؤں گا جو آئے گا میرا مسیح ہی آئے گا تم اس کو ماننا یہاں پر جمالی بات مسیح آسان فرمارے ہیں کہ احمد اور عیسیٰ اپنے جمالی معنوں کی روح سے ایک ہی ہیں اسی کی طرف یہ اشارہ ہے مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط احمد ہی نہیں بلکہ محمد بھی ہیں یعنی جعمِ جلال و جمال ہیں لیکن آخری زمانہ میں لیکن آخری زمانہ میں برطبق پیشگوئی مجرد احمد جو اپنے اندر حقیقتِ عیسویت رکھتا ہے وہ بھیجا گیا ہے یعنی سیدنا حضرت مسیح معود علیہ السلام اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عیسائیوں پہ اتمامِ حجت ہو جو اب تک یہ کہتے ہیں کہ عیسی آسمان پہ اٹھا لیا گیا اور وہ زمین پہ آئے گا مسیح علیہ السلام نے کہا کہ میرے بعد میں چلا جاؤں گا میرے جانے کے بعد سب سے پہلے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیست اولہ کے رنگ میں تشریف لائیں گے اس کے بعد ان کی بیست اثانیہ کے طور پر ایک احمد آئے گا اور تم اس کو ماننا اور یہی بات حضرت مسیح معود علیہ السلام نے فرمائی کہ میں مسلمانوں کے لیے مہدی عیسائیوں کے لیے مسیح اور اسی طرح ہندووں کے لیے وہی کرشن راجہ جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں یہ حضور نے سرحت کے ساتھ بیان کیا یہ دونوں پیش گئویاں احمد اور احمد کی ایک جو نشانی اس سورہ صف میں بیان فرمائی گئی یہ مجھول کا سیکھا ہے مزارعہ مجھول کا سیکھا ہے کہ وہ بلایا جائے گا اب اس کے اندر کتنی بڑی حقیقت مزور ہے کہ جو احمد ہوگا پہلے اس کو اسلام سے خارج کیا جائے گا اس کو کہیں گے تو دارہ اسلام سے خارج ہے پھر اس کو بلایا جائے گا اسلام کی طرف کہ تو توبہ کر کے اسلام کی طرف واپس آ جا اور ساری دنیا اس کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ ہر جگہ جماعت احمدیہ سے یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ تم اسلام کی طرف اب جو برقینہ فاصلوں میں جو ہمارے شہید ہوئے جماعت احمدیہ کے شہید ہوئے ان سے کیا پوچھا گیا ان سے یہی پوچھا گیا اسلام کی طرف واپس آو اور ایک ایک ان میں سے کہتا گیا کہ میں اسلام پر ہوں تم کس اسلام کی طرف مجھے بلا رہے ہیں یدعا علیہ الاسلام کی پیشگوئی وضاحت سے پوری ہوئی اور صفائی سے پوری ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہمارے سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعائین علیہ الاسلام تھے آپ کو اسلام کی طرف نہیں بلایا گیا تھا آپ تو اسلام کی طرف بلانے والے تھے جو بلایا گیا وہ سیدنا حضرت مرطا غلام احمد قادیانی علیہ السلام مسیح معہود و معدی معہود علیہ السلام ہیں جن کو کے نوے علمانے شروع میں ہی دسخت کر کے دارہ اسلام سے خارج کر دیا تھا اور پھر یہ کفر کے فتوہ دے کے پھر یہ کہنا شروع کیا کہ آپ اسلام کی طرف واپس آ جاؤ اے احمدیو آپ کی طرف رواہ دار اور یہاں پہ یدعا علیہ الاسلام کہ جس احمد کی یہاں پیشگوئی کی جا رہی ہے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ثانیہ کے مظہر کی جو پیشگوئی کی جا رہی ہے عیسی علیہ السلام کے مثیل کی احمد کی جو امت محمدیہ میں آئے گا اس کی پیشگوئی کی جا رہی ہے اس کو اسلام کی طرف بلائے جائے گا وہ اسلام کی طرف بلانے والا صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے یہ اقتصاد سے اس کا جواب جزاکم اللہ تعالی واسن الجزا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاک سار کا اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لئے سورہ حود آیت نمبر اٹھارہ میں تین دلائل بیان فرمائے ہیں اور ان دلائل میں سے ایک دریل یہ ہے وَيَتْلُوهُ شَاہِدُمْ مِنْهُ یعنی اس کے پیچھے اس کا ایک گواہ آنے والا ہے تو یہاں شاہد سے کیا مراد ہے اس کے متعلق کچھ وضاحت بیان فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جس آیت کا آپ نے حوالہ دیا ہے سورہ حود آیت نمبر اٹھارہ یہ پوری آیت اس طرح ہے اَفَمَنْ قَانَا عَلَىٰ بَيَّنَتِمْ مِنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاہِدُمْ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَىٰ امَامًا وَرَحْمًا کہ کیا پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا ایک گوہی دینے والا آتا ہے اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام اور رحمت کے طور پر اس کی صداقت کے لئے موجود ہے اس آیت میں جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی تین دلائل نشانیاں بیان کی گئی ہیں پہلی دلیل تو یہ کہ آپ بینا پر قائم ہیں بینا سے مراد یہ ہے کہ روشن دلائل جو وحیِ الٰہی کی روشنی میں ہیں ان پر آپ قائم ہیں اور وہ جو روشن دلائل وحیِ الٰہی کی روشنی میں ہیں اللہ فرماتا ہے کہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اسی آیت سے پہلے یہ الفاظ موجود ہیں کہ کیا یہ کہتے ہیں کہ نعوذ بلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قرآن مجید اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے ام یقولو نفتراہو قل فاتو بے اشرے سواریم مثلہی تو کہہ کہ اس جیسی دس صورتیں جو اس سے پہلے دس صورتیں آئی ہیں یہ صورہ حود کی صورت ہے اور اس سے پہلے دس صورتیں ہیں ان کی طرح حوالہ کر گئے ایسی دس صورتیں تم بھی بنا کے دکھا دو اگر یہ گھڑ لی گئی ہیں تو آگے فرماتا ہے اگر وہ اس کا جواب نہ دے سکیں تو یاد رکھو کہ یہ اللہ کی طرف سے کلام نازل ہوا ہے یہ بینا جو ہے یہ وحیِ الٰہی جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے اور آج تک کسی نے بھی ان قرآن مجید کوئی جواب کسی سے بن نہیں سکا اور قرآن مجید آج تک جو ہے وہ نعرہ لگا رہا ہے اللہ کے فضل سے کہ کوئی ہے میرے مقابلے پہ آؤ یعنی جو اس کے اندر الفاظ بیان کی گئے ہیں جو اس کے اندر آیات بیان کی گئی ہیں جو اس کے اندر تطہیر والا کلام بیان کیا گیا ہے جو اس میں اخلاقیات بیان کی گئی ہیں جو پیشگوئیوں کے اس میں تذکرہ کیا گیا ہے ویسا سب مجموعی طور پر بیان کر کے اگر کوئی ایسا کلام لا سکتا ہے تو چودہ سو پندرہ سو سال گزر گئے کسی نے اس دعوے کو قبول نہیں کیا تو پہلی دلیل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت یہ ہے کہ آپ وحی الہی کے نتیجہ میں بیانہ پر قائم ہیں دوسری دلیل یہ بتائے گی کہ آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والا ایک گواہی دینے والا آئے گا وہ کون ہے وہ امام مہدی اور مسیح مہود جن کے بارے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی یطلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے چلنے کے تلون کہتے ہیں ایسے اونٹنی کے بچے کو جو اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے اس کا دودھ بھی پیتا ہے جو رکتی ہے تو رک جاتا ہے چلتی ہے تو چل پڑتا ہے تو یہی حال امام مہدی اور مسیح مہود کا کہ وہ اپنے آقا و متا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے والا ہے آپ سے ہی پایا جو کچھ اس نے پایا اور وہ یطلو ہو شاہد من ہو یہ جو دوسری دلیل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سے چاہی کی ہے یہ تو ظاہر ہو چکی ہے امام مہدی اور مسیح مہود آگے ہیں لیکن وہ لوگ جو اس بات کو مانتے نہیں ہیں وہ نوز باللہ میں ذالک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقلیات سے اس صداقت کے بھی قائل نہیں ہیں آپ کی اس سچائی کو بھی نہیں مانتے اور اگلی اس میں تیسری دلیل آپ کی سچائی کی یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک تو آپ خود بیانہ پر قائم ہیں روشن دلائل پر وہی الہی جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور دوسرے یہ ہے کہ آپ کے بعد آپ کی پیروی میں آپ کے حکامات اور رشادات کے مطابق چلنے والا ایک وجود بھی آئے گا تیسرا یہ بتایا گیا آپ کی صداقت کے دلیل کہ آپ سے پہلے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی ہے جو امام اور رحمت ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے اس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے کیے گئے ہیں چنانچہ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ایک آئے گا وہ تیرے بھائیوں میں سے میں ایک نبی برپا کروں گا آپ پر اللہ کا کلام لازل ہوا تجھ سا ایک نبی تیرے بھائیوں میں سے برپا کروں گا یہ تورات کی کتاب ہے استثناء یہ اس کا حوال ہے پھر یہ فرمایا کہ اس کے ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی وہ فاران کی چوٹیوں سے آئے گا اور دس ہزار قدوسیوں کے ساتھ آئے گا اب حضرت تورات کے آنے کے بعد اب تک ساڑھے تین ہزار سال کا عرصہ قریبا قریبا کموبیش ہو گیا کون آتشی شریعت لے کر آیا بعض عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسائی علیہ السلام جو ہیں وہ ہیں اس پیجگوئی کے مستق اور حضرت عیسائی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ میں تورات کو منسوخ کرنے کے لئے آیا ہوں وہ میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا میں تو اسی کے احکامات کو زندہ کرنے کے لئے تازہ کرنے کے لئے تم لوگوں میں اجاگر کرنے کے لئے پھر آیا ہوں تو ساڑھے تین ہزار سال میں کوئی ایک شخص بھی اس پیجگوئی کا پورا کرنے والا نہیں ہوا اور ہوا تو وہ جو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ وہ ہیں جن کے بارے میں آج بھی ساری دنیا اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ دس ہزار قدوسی جو فتح مکہ کے موقع پر تھے آپ کے ساتھ موجود تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو کتنے موجود تھے سب جانتے ہیں ان میں سے بھی کچھ تتر بتر ہو گئے تھے اور پھر فاران کی چوٹیاں اور پہاڑیوں سے ہی آ پائے تو یہ ساری جو پیجگوئیاں ہیں یہ تینوں کے تینوں علامتیں کہ آپ کا وحی الہی پر اور روشن دلائل پر قائم ہونا آپ کے بعد آپ کی پیروی میں آپ کی غلامی میں ایک شخص کا آنا اور پھر آپ سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں آپ کی پیشگوئیوں کو تذکرہ ہونا یہ ساری تینوں کی تینوں دلیلیں ایسی ہیں کہ جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان صداقتوں پر مشتمل ہیں اور وَا يَتْلُوحُ شَاہِدُن کے بارے میں دیکھیں حضرت مسیمہ علیہ السلام کا کلام آپ پڑھ لیں آپ ہر جگہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ سب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تفیل سے ملا ہے ہم ہوئے خیر امم امم تجھ سے ہی اے خیر رسل تیرے بڑھنے سے ہی قدم آگے بڑھایا ہم نے اور پھر ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نہ ہوتا تو بے شک یہ جو دنیا کے پہاڑوں جتنے بھی میرے عامال ہوتے تو کسی کام کے نہیں تھے یہ جو مجھے مقالمہ مخاطبہ کا درجہ اللہ تعالی نے اطاف فرمایا یہ ہرگز نہ ملتا یہ تو مجھے صرف اس لیے ملا ہے کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والا آپ کی پیروی کرنے والا آپ کی غلامی کا دم بھرنے والا ہوں تو یہ جو یہ آیت ہے اس کے اندر تین صداقتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی ہیں اور وہ درمیانی بات جو وہ یتلو ہو شاہد من ہو وہ ایک گواہی دینے والے جو ہیں وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آن حضرت مسیح مہود علیہ السلام حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جنہوں نے آپ کی سچائی کی اتنی گواہیاں دی ہیں کہ آپ کی اسی سے زائد کتابیں ان گواہیوں سے بھری پڑی ہیں آپ کے الہامات اور جو اللہ تعالی نے آپ کو کلام آپ پر نازل فرمایا وہ سب الہام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دینے سے بھرا پڑا ہوا ہے تو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے بھائیوں کو مسلمان بھائیوں کو اس آنے والے امام مسیح مہود اور مہدی مہود کو جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے ساتھ اور آپ کی جو تفیل سے خدا تعالی نے بھیجا اللہ تعالی انہیں ان کو اس پر ایمان لانے کی توفیق اطاف فرمائے نظرین کرام اس وقت ایک ٹیلی فون کالر ہمارے پروگرام میں جڑ چکے ہیں اب ہم ان کا سوال سنیں گے مکرم عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مکرم عارف الزمان صاحب السلام علیکم عارف الزمان صاحب آپ اپنا سوال پیش کیجئے جی جی پہلے تو میں نے بنگلدیش کی حالت کیلئے دعا کا درخواست کر رہا ہوں ہاں حضور کے پاس اور میرا سوال ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کیوں لودھیانہ میں پہلے بیعت کا سلسلہ شروع کیا لودھیانہ کا ایسا ایک اہمیت کا اس میں سوال پیشتہ لیتا ہے اور صوفی احمد صاحب صاحب بھی نہیں اس کا بھی خواستہ کر دیتا ہے سلام اللہ عارف الزمان صاحب آپ کا سوال ہمیں مل چکا ہے میں محترم علانہ محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب دیں سب سے بہلے تو ہمیں پوری خمدردی ہے جو بنگلہ دیش کے حالات ہیں کل حضور نے ان کا اعلان بھی کیا اعلان فرمایا ہم سب آپ کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر و ثوات عطا فرمائے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے اور زاہد حسین شہید مرہوم کے درجات کو بلند فرمائے دوسری بات جو آپ نے سوال کیا کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے لدھیانہ میں کیوں جماعت کی بنیاد رکی تئیس مارچ اٹھارہ سا نواسی کو حضور نے وہاں بنیاد رکی اور اعلان فرمایا سارے لوگ لدھیانہ میں جمع ہو جائے اس کی حکمت سب سے بڑی جو سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ لدھیانہ اس زمانے میں ایک مرکزی شہر تھا اور وہاں ہر ایک کے لئے پہنچنا آسان تھا دلی سے ساری ٹرینیں جو عمر سر لاہور وغیرہ جاتی تھی وہ لدھیانہ گزر کے جاتی تھی اسی طرح جمع اور اس طرف سے آنے والے ساری جو آنے کے ذرائع تھے وہ سارے کے سارے لدھیانہ ہو کے جاتے تھے اس لئے حضور نے مناسب سمجھا کہ احباب کو آنے میں کوئی دکت نہ ہو آپ نے لدھیانہ کا جو تھا وہ انتخاب فرمایا کہ وہاں آ جائے اب رہا یہاں پر دو ایک ذوقی نکتے بھی ہیں ہمارے پرانے بزرگان وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ لدھیانہ کو عام طور پر آپ ابھی بھی سنیں گے آج کل اب تو وہ رواج کم ہو گیا ورنہ بسوں والے ہمیشہ لدھانے کو لدھ ہی کہتے تھے کہ لدھ کے لئے بس تھی آرہا ہے جی لدھ کے لئے بس تھی آرہا ہے چلو لدھ کے لئے بس تھی آرہا ہے اب اس کے اندر وہ ذوقی نکتہ یہ نکالتے تھے کہ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسیح یقتل المسیح باب اللدھ کے لدھ کے اوپر آکے لدھ کے دروازے سے آکے مسیح علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے اب اگر یہ اگرچہ بظاہر یہ ذوقی نکتہ ہے مگر ذرا اس کی گہرائی میں جائیں گے تو ہم کو ایک بات کا علم ہوتا ہے وہ یہ کہ حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے لدھانہ میں ہی جب حضور تشریف فرما تھے آپ نے اپنی مارکتل کتاب اوزالہ اوہام تشریف فرمائی اقبال گنج میں آپ مقیم تھے اور آپ نے وہ کتاب وہاں ہی تشریف فرمائی اور وہ ایک فیصلہ کن تصنیب تھی جس نے کہ وفات مسیح کے تعلق سے ایک اتنے مضبوط دلائل دنیا کے سامنے پیش کیے کہ آج تک اس کو توڑا نہیں جا سکا تو ایک قسم سے یہ دجال کو قتل کرنا تھا جو یہ لوگ دھوکے سے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ عیسی علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں گویا وہ خدا کے ہم مشابہ ہیں جیسے خدا ہی ہے زندہ ہے اسی طرح اس کا بیٹا وہ بھی زندہ ہے اس طرح کی باتیں کرنا تو حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے ان سارے خیالات اور افقار کی زبردست تردید کی اس لحاظ سے لدھانہ کا جو یہ ذوقی نکتہ لدھ کے طور پر بیان کیا جاتا ہے یہ بھی بڑی صفائی سے پورا ہوتا ہے اس کے علاوہ صوفی احمد جان صاحب کی رنبات کی صوفی احمد جان صاحب حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے پرانے مریدوں میں سے تھے اور اس زمانے کے مریدوں میں سے تھے جب حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے براہین احمدیہ تصنیم فرمائی تھی اور انہی کا وہ شعر ہے کہ ہم مریضوں کی ہے تم پہ نگاہ تم مسیح بنو خدا کے لیے جب انہوں نے یہ پڑھی تھی تو بار بار حضرت مسیح معاود علیہ السلام کو وہ بیعت لینے کے لیے کہتے تھے اس کے بعد وہ حج کے لیے تشریف لے گئے وہاں سے واپس آئے تو آ کے ان کی وفات ہو گئی اور جماعت کی تاسیس سے پہلے جماعت کے قیام سے پہلے ان کی وفات ہو چکی ہوئی تھی لیکن حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے ان کو مبائین میں ہی شامل رکھا تھا اور لدہانہ میں ہی ان کی تدفین ہوئی حضرت صوفی آمد جان صاحب کی اور جو اس وقت دار البیت ہے جس میں حضرت مسیح معاود علیہ السلام نے سب سے پہلے بیعت لی تھی وہ بھی اصل میں انہی کا لنگر خانہ تھا اس کے ایک طرف پہلوں میں ان کا ایک بہت بڑا مقام تھا جو بعد میں ان کے سہبزادگان نے اس کو فروخت کیا اور خود وہ قادیان آگئے لیکن یہ دار البیت جو تھا وہ انہوں نے جماعت کے نام حبا کیا جماعت نے بعد میں وہاں پر ایک مسجد بھی بنائی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج بھی وہ دار البیت موجود ہے اور سینکڑوں افراد جماعت وہاں دعا کے لیے جاتے ہیں اور ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی ہے جب آدمی وہاں نفل پڑھ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں سے احمدیت کی آواز بلند ہوئی سب سے پہلے حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت کی اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے اکناف عالم میں یہ آواز پھیل گئی اگر یہ سچ نہ ہوتا تو یہ کب کی ختم ہو گئی ہوتی ناظرین اکرام یوکے سے مکرم زفر اقبال بڑھ صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پر اس وقت موجود ہیں تو میں مکرم زفر اقبال بڑھ صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں زفر اقبال صاحب السلام علیکم آپ بھی اپنا سوال پیش کر سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سلام علیکم سلام زفر اقبال صاحب اپنا سوال پیش کریں زفر اقبال صاحب میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن کے والیم کو میوٹ کر دیں اس کے بعد اپنا سوال پیش کریں اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم السلام میرا سوال یہ ہے کہ یہ اپنا قرآن شریف کی وحید وحید کے نظور کے سلسلہ میں ہے کہ سورہ اقرام میں تو ہم معلوم کرتے ہیں کہ یہ اتدائی نظور تھا آیات کا قرآن شریف کا کہ میں یہ ملوم کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کے نظور کا اقترام کس آیت پر ہوا تھا اگر آپ اس پر روچنی ڈالویں جزاکم اللہ زفر صاحب میں محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ اس سوال کا جواب پیش کریں قرآن مجید کی آیت جو آخری آیت تھی یا اختتام جس پر ہوا اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ آیت ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور نعمت جو ہے وہ بھی تام کر دیا اور دین اسلام پر میں راضی ہو گئے ہوں یہ آیت جب نازل ہوئی ابھی غرباً حضور نے بھی اپنے خطے میں اس کا ذکر فرمایا ہے کہ ایک یہودی نے کہا کہ یہ آیت آپ لوگوں کو نازل ہوئے آپ کو عید منانی چاہیے تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اُس دن تو جمعہ ہے اور وہ ہماری عید کا دین ہوتا ہے اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام کا حوالہ بھی حضور نے اس حوالے سے پیش فرمایا کہ بعض لوگ جمعہ کی اتنی اہمیت نہیں دلتے حالانکہ اس آیت سے تو جمعہ کی بہت اہمیت ہوتی ہے اس عیدین سے بھی بڑھ کر اہمیت ہوتی ہے تو بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی ایک جو آخری آیت ایک لحاظ سے جو مانی جاتی ہے وہ تو کسی بھی الہامی کتاب کے اندر یا شریعت کی کتاب کے اندر جو قرآن مجید سے پہلے نازل ہوئی ہیں کسی نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس کے اوپر شریعت مکمل ہو گئی ہے اب کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لانے والے نبی ہیں اور اس لحاظ سے آپ آخری نبی ہیں کہ آپ پر شریعت مکمل ہو گئی ہے اب شریعت لانے والا کوئی نئی کتاب لانے والا کوئی نئے حکامات پیش کرنے والا کوئی نہیں آ سکتا تو بعض ہمارے مخالفین یا ہندوستان بھی یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی آپ کو لوگ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہر چیز آخری ہو سکتی ہے سوال ہے کہ اگر ہم نے یہ دعویٰ کیا ہے تو آپ اس کے ہمارے دعویٰ کے مقابل پر جو کوئی اپنی ٹھوز دلیل لے آؤ بتا دو کہ جو قرآن مجید سے پہلے روحانی کتابیں ہیں اب تورات ہے اور یا انجیل ہے یا وید ہیں یا زندوستہ وغیرہ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری الہامی کتابیں جو ہیں وہ آخری ہونے کا ایک تو انہوں نے پہلے خود دعویٰ کیا ہو کیونکہ حسد مسیح علیہ السلام میں فرماتے ہیں کہ دعویٰ بھی خود وہ الہامی کتاب کرے اور پھر دلیل بھی اس الہامی کتاب سے پیش کی جائے تو اگر کوئی ثابت کر کے دکھا سکتا ہے کہ اس کی کتاب جو الہامی جس کو وہ مانتا ہے شریعت کی کتاب اس نے کہیں دعویٰ کیا ہے کہ وہ آخری ہے مکمل ہے اور اس کے بعد اور کوئی شریعت نہیں آنے والی تو پھر اس کو پیش کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ اگر وہ کوئی ایسا دعویٰ پیش کر دے تو اس کے بعد پھر دلائل کی باری آتی کہ قرآن مجید نے جو دلائل پیش کی ہیں وہ پھر قرآن مجید کے ماننے والے ان دلائل کو پیش کریں گے کہ دیکھو آج جو دنیا ہے وہ قرآن مجید کے پیچھے چل رہی ہے قرآن مجید ان کو پیچھے چلا رہا ہے چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہمارا آج کل جو ہندو پرسنل لا ہے اس کے اندر جو باتیں منظور کی گئی ہیں یہ پارٹیشن کے بعد ہی امنٹمٹ کی گئی ہے کیا کیا کی گئی ہے بعض پارٹیشن سے پہلے بھی کی گئی ہیں کہ پہلے کوئی طلاق کا قانون نہیں ہوتا تھا تو وہ قرآن مجید سے ہی لیا گیا بیوہ کی شادی کا کوئی قانون نہیں ہوتا تھا وہ قرآن مجید نے ڈیرہ ہزار سال پہلے بتایا کہ بیوہ کی شادی کرنی چاہیے سوسائٹی کے لیے بہت ضروری بات ہے اور بھی بیسیوں باتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید نے پیش کی یہ مانے یا نہ مانے لیکن قرآن مجید کی ان باتوں کو انہوں نے اپنے اندر لیا ہے عورت کو ورثے میں حق دینے کا جہاں تک معاملہ ہے کسی بھی کتاب کے اندر اس کا ذکر نہیں موجود ہے قرآن مجید نے پہلی بار ورثے میں عورت کو حق دلایا تو ایک تو دعویٰ بھی کیا ہے دوسری دلیل بھی قرآن مجید دیتا ہے اور یہ سب سے بڑھ کر دلیل ہے کہ آپ لوگ تو پیچھے پیچھے آ رہے ہو بعض لوگ کہتے ہیں کہ قومن جو ہے وہ قانون بننے چاہیے بھئی قومن تو آپ لوگ ہو رہے ہو نا قومن تو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ آتے جاؤ گے قومن ہوتے جاؤ گے اور بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں لمبی تفصیل ہے تو بہرحال اس سوال کا جواب یہی ہے کہ قرآن مجید کے یہی عظیم الشان آیت ہے جو قرآن مجید کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تاقیامت ایک بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ قرآن مجید پر اللہ تعالیٰ نے اس کلام قرآن مجید کے ذریعہ ہم تک پہنچایا تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے کہ وہ اس آخری کلام کو اور جو اس خوبی کو آج کے اس دور میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے پیش فرمایا ہے ان کی کتابوں سے ان آیات کی روشنی کو پڑھیں ان آیات کی تفاصیر کو پڑھیں تب ان کو پتہ لے کہ لگے گا کہ قرآن مجید کے اندر کیا کیا موتی ہیں کیا کیا عرفان کی باتیں پہی جاتی ہیں جزاکم اللہ تعالیٰ و حسن الجزا پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید قوصر صاحب سے یہ ہے کہ قرآن مجید میں ذکر ہے نوفیقہ فس صور فجمعاناہم جمع تو حضرت مسیح مہد علیہ السلام اس کے مطالق تحریر فرماتے ہیں کہ اس جگہ یہ اشارہ ہے کہ اس وقت آدت اللہ کے بوافق خدا تعالیٰ کی طرف سے آسپانی تائیدوں کے ساتھ کوئی مسلح پیدا ہوگا تو اس آیت کریمہ میں حضرت مسیح مہدر صلی اللہ علیہ السلام کی بے صد کے مطالق کچھ روشنی ڈالنے کی درخواست ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یاجوج ماجوج دنیا میں فساد کرنے والی قائم ہے اور پھر قرآن مجید میں فساد کا جو طریقہ ہے وہ یہ بتایا کہ یہ فسادی اس طرح سے فساد کریں گے کہ ہم تو قیام امن کے لیے اور اصلاح کے لیے یہ سارا کچھ ہے فساد دنیا میں بروا کر رہے ہیں یاجوج اور ماجوج دو قومیں ہیں اور ان کے بارے میں حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں اور خاص طور پر الیکٹر سیالکورٹ میں فرمایا کہ اس کا نام یاجوج ماجوج کیوں رکھا گیا یہ عجیج سے نکلا ہے عجیج کے معنی آگ سے کام لینے والی قومیں اور سورہ رحمان میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ آگ سے کام لینے والی قومیں ان کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے دیکھیں قرآن مجید کی کتنی بڑی صداقت ہے جب یہ بات قرآن مجید کہہ رہا تھا اس سے ساری لڑائیاں تیر تلوار تفنگ بحالوں سے لڑی جاتی تھی کہیں آگ کا تصور تک نہیں تھا یہ بہت بات میں شروع ہوا اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہا تھا دو طاقتیں ہوں گی دو قومیں ہوں گی یاجوج ماجوج اور آگ سے کام لیں گے آج ٹی وی کھول کے اوکرانیا میں جو کچھ ہو رہا ہے نا ذرا اس کو دیکھ لیں اور عجیز کی جو تفسیر سیدنا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے بیان فرمائی بینے ہی وہ صادق آ رہی کہ آگ سے کام لینے والی قوم میں ہائٹروجن بام ہو نائٹروجن بام ہو میزائل سو دیکھیں سارے کے سارے آگ کا ہی تصور ہے قتل و غارت کا کوئی تصور نہیں ہے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج دو قومیں ہیں جن کا پہلی کتابوں میں ذکر ہے اور اس نام کی یہ وجہ ہے کہ وہ عجیج یعنی آگ سے بہت کام لیں گی یہاں میں یہ بھی ارض کرتا جلوں کہ سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام نے حضور کو فرمایا کہ قرآن مجید سات حرفوں پر نازل ہوگا ہے حضرت مسیح مہود علیہ السلام اپنی کتاب نزول النصیح میں فرماتے ہیں ایک ایک آیت کی بہت بہت تفسیریں ہیں کم از کم سات سات آٹھ ہٹ نانو دس دس تفسیریں اب یاجوج ماجوج کا ظہور یہ جو مسلمان ہیں یہ آج تک انتظار کر رہے ہیں یاجوج ماجوج دنیا کی کوئی مخلوق ہے یاجوج ماجوج دو قومیں ہیں ایک الہادیت اور دوسری طرف تسلیسیت ان کے گروپ بدلتے رہے لیکن جو مقاسد تھے وہ یہی رہے اور اسی کوئی شاعر جو ان کے ہیں اقبال صاحب وہ یہ کہتے ہیں کھول گئے یاجوج ماجوج کے لشکر تمام چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون یہ بالکل ظاہر ہو چکے ہیں اب رہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ نفخ سور یعنی کرنا میں پھوکنا حضرت مسیح ماؤد علیہ السلام اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں حضور فرماتے ہیں ان آخری دنوں میں جو یاجوج ماجوج کا زمانہ ہوگا دنیا کے لوگ مذہبی جھگڑوں لڑائیوں میں مشغول ہو جائیں گے اور ایک قوم دوسری قوم پر مذہبی رنگ میں ایسے حملے کرے گی جیسے ایک موج دریا دوسرے موج دریا پر پڑھتی ہے اور دوسری لڑائیاں بھی ہوں گی اسی طرح پر دنیا میں بڑا تفرقہ پیدا ہوگا بڑی پھوٹ بگز اور کینہ لوگوں میں پیدا ہوگا جب یہ باتیں کمال کو پہنچ جائیں گی تب خدا آسمان سے اپنی کرنا میں کرنا کہتے ہیں وہ سور نو فیقہ پہ سور اپنی کرنا میں آواز پھونک دے گا یعنی مسیح موت کے ذریعہ اس کرنا سے ایک ایسی آواز دنیا کو پہنچائے گا جو اس آواز کے سننے سے سعادت مند لوگ ایک مذہب پر اکٹھے ہو جائیں گے اب نوفق حافظ سور کی یہ تفسیر ہے سعادت مند اکٹھے ہو جائیں گے آج پوری دنیا میں جماعت احمدیہ ایک موضوع پر اکٹھی ہو گئی اب رہا وہ سور وہ انذار حضرت مسیح موت اللہ السلام نے انیس سو چھے میں ان ساری قوموں کو ڈرائیا تھا اے یارب تو بھی امن میں نہیں اے ایشیا تو بھی امن میں نہیں اے جزار کے رانوں والا کوئی مسئلہ خدا تمہاری بادت نہیں کرے گا یہ وہ کرنا تھا جو حضرت مسیح موت اللہ السلام نے ساری دنیا کو اس سے متنبع کیا اب اختصار کے ساتھ اس کی آخر میں یہ بات ختم کرتا ہوں دیکھیں اثر حاضر میں سیدی حضرت خالیفت المسیح خامس نصرہ اللہ نصرہ عزیزہ حضرت مسیح موت اللہ السلام کی نیابت اور خلافت میں وہی نفقہ فی السور وہی قرآہ وہی بگل ہیں جو پھوک رہے ہیں دنیا کے سامنے انذاری طور پر ڈرا رہے ہیں دنیا کے سامنے پیچھلے اتوار کو جو حضور نے بیعت الفتو کے افتتاح کے موقع پر جو خطاب فرمایا اگر دنیا کے ذرا بھی کان ہوتے وہ انذاری خطاب سے یہ نصیت حاصل کرتے جیسا کہ بعض نے اعتراف بھی کیا اور یہ اتنی خطرناک بات ہے اور اس کا صحیح متنبع کرنے کا طریق اور یہ بھی دنیا کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس طرح حضور نے فرمایا یہ دنیا آگے بڑھ رہی ہے یہ وہ الہام کی طرح بڑھ رہی ہے دنیا میں ایک نظیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا وہ چمک دکھلائے گا اپنی نشان کی پنج بار یہ خدا کا قول ہے سمجھو کہ سمجھانے کے دن یہ آگ یاجوج ماجوج کی طرح سے برسائی جانے والی آگ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا آگ ہے پر آگ سے وہ سب بچائے جائیں گے جو رکھتے ہیں خدایزوالعجائب سے پیار جزاکم اللہ تعالی و آسنالجزا پروگرام کے تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا منیر احمد خادم صاحب سے یہ ہے کہ قرآن مجید میں فرمان الہی ہے وَعِذَرْ رُسُلُوا اُکْتِتَتَتْ یعنی کہ جب رسول وقت مقررہ پر لائے جائیں گے تو اس تعلق سے خاکسار یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ یہ ارشاد ربانی حضرت مسیح مہود علیہ السلام پر کس طریق سے صادق آتا ہے بسم اللہ علیہ السلام یہ ارشاد ربانی وَعِذَرْ رُسُلُوا اُقِتَتْ جو قرآن مجید میں ہے کہ رسول وقت مقررہ پر اکٹھے کر کے لائے جائیں گے حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی مفسرین ہیں سب یہی کہتے تھے کہ قیامت کے دن سب رسولوں کو اکٹھا کیا جائے گا اور جو ان کے پیروکار ہیں اور وہ سب ان کے سامنے ہیں سوال جو آپ ہوں گے وہ سب سامنے وہ بھی ہوں گے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس سے انکار نہیں ہے یہ بھی اللہ کا کلام ہے اور یہ بھی ممکن ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ جو وعیزر رسول اُقِتت ذکر کیا گیا ہے اور اسی طرح جو آخری پارہ امہ جیسے کہتے ہیں اس میں اور بہت سی بھی نشانیاں جو بیان کی گئی ہیں وہ سب قیامت پر چسپا نہیں ہوتی ان میں مثال کے طور پر جیسے حضور نے فرمایا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ جب سورج کو گہن لگ جائے گا تو قیامت میں سورج کے گہن لگنے کا کیا مطلب ہے ایک یہ نشانی بھی بیان کی گئی ہے کہ جب وعیزر اشار اُتتلت جب دس مہینے کی جو گابن اُوٹنی ہے وہ بیکار چھوڑ دی جائے گی تو قیامت میں دس مہینے کی اُوٹنیوں کو بیکار چھوڑنے کا کیا اُوٹنیوں نے وہاں کیا کرنا ہے وہ کونسی زویل اقول ہے اور وعیزر وحوش وحوش رت جب جانور کٹھے کیا جائیں گے تو وہ قیامت میں جانوروں کے کٹھے کرنے کا قیامت لگے تو یہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ قرب قیامت کی علامات ہیں قرب قیامت سے پہلے پہلے یہ ساری پیشگوئیاں پوری ہوں گی اور پھر امام مہدی کا اور مسیح مہود علیہ السلام کا ظہور ہوگا چنانچہ حضور نے جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں فرمایا کہ دیکھو وعیزر اشار اُتتلت کا مطلب یہ ہے کہ اُوٹنیاں بیکار ہو جائیں گی اور ان کے مقابل پر ایسی سواریاں آ جائیں گی اور اتنی تیز رو ہوں گی کہ اُوٹنیاں کسی کام کی نہیں رہ جائیں گی جانوریں کٹھے کیا جائیں گے چڑیا گھر میں جو ہے وہ دور دور سے لاکر رکھا جائے گا وعیزر نفوس و زبوجت نفوس آپس میں ملا دیا جائیں گے کوئی امریکہ کا کوئی ایشیا کا کوئی افریقہ کا ساری دنیا ایک ہو جائے گی ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے اور آج کے اس دور میں ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں وعیزر جبال و سیرد پہاڑ چلایا جائیں گے پہاڑ توڑے جائیں گے یہ ساری باتیں جو آج کل ڈینمیٹ سے پہاڑ وغیرہ ٹوٹ رہے ہیں تو ان پہاڑوں کا قیامت سے کیا تعلق ہے تو اسی طریقے سے وعیزر رسول و عقیتت کی جو ایک تفسیر ہے وہ یہ بھی ہے کہ آخری زمانہ میں رسولوں کو ایک وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا اور حضرت مسیح محود علیہ السلام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے کہ جو امام مہدی اور مسیح محود ہے وہ آخری زمانے میں باقی تمام جو جن رسولوں نے کہا اپنے اپنے وقتوں میں کہ ہم آئیں گے آخری وقت میں چنانچہ عیسیٰ بھی حضرت عیسیٰ کا انتظار کر رہے ہیں یسوکہ کے وہ آئیں گے یہودی بھی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں ہندو بھی کرشنجی کا انتظار کر رہے ہیں اور ہر قومیں اپنا بھی انتظار کر رہی ہیں تو یہ رسول اس آخری زمانے میں اکٹھے ہو جائیں گے کے لحاظ سے اور ایک شخص جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام اور تابع فرمان ہوگا اس کی وجود میں سب کو اکٹھا کیا جائے گا اس کے وجود میں کیوں اکٹھا کیا جائے گا باقی مذہبوں کی وجود میں کیوں نہیں اکٹھا کر سکتے اس کی ہمارے پاس دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید اور اسلام یہ وہ کتاب ہے جو سارے مذہب کو اپنے اندر سمو سکتی ہے باقی مذہب تو ایسے ہیں کہ وہ دوسرے باز انسانوں کو بھی اپنے اندر سمو نہیں سکتے اسرائیلی بنی بنی اسرائیلی غیر اسرائیلیوں کو نہیں سمو سکتے پندیت یا برہمن لوگ جو ہیں وہ دوسرے غیر برہمنوں کو نہیں سمو سکتے قرآن ہی ہے وہ ایسا قرآن مجید کا جو کا جو مہمان خانہ ہے اسلام کا جو مہمان خانہ ہے وہ اس قابل ہے کہ سارے مہمانوں کو رکھ کر ان کی عفضائی کر سکے سب انسانوں کو ایک سمجھ سکے تو اسلام میں ہی وائدر رسول و قطط کا نظارہ ہوگا اور بزرگان امت نے بھی یہ بات بیان فرمائیا چنانچہ میں آپ کو وہ حوالہ پڑھ کر سناتا ہوں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو کہے وہ کہیں گے کہ جس نے آدم کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے جس نے نو کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے جس نے شایس نبی کو دیکھنا ہے مجھے دیکھے اسی طرح وقت فرمائیں گے جس نے حضرت ابراہیم کو حضرت اسماعیل کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا مجھے دیکھے آگے فرماتے ہیں کہ یہاں تک فرمائیں گے کہ وہ کہے گا کہ جس نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا وہ مجھے دیکھے چنانچہ حضرت اقدس مسیح مہود علیہ السلام کو اس مضمون کا الہام ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو الہامر فرمایا جری اللہ فی حلال الانبیاء کہ یہ اللہ کا پہلوان ہے جو تمام نبیوں کے حلے اور جامعے وائزر روسول اقتت کی تشریح میں پہنا ہوا ہے چنانچہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس وحی الہی کا مطلب یہ ہے کہ آدم سے لے کر اخیر تک جس قدر انبیاء علیہ السلام خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں آئے خواہ وہ اسرائیلی ہیں یا غیر اسرائیلی ان سب کے خاص واقعات یا خاص صفات میں اس آجز کو کچھ حصہ دیا گیا ہے اور ایک بھی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے خواہس یا واقعات میں سے اس آجز کو حصہ نہیں دیا گیا ہر ایک نبی کی فطرت کا نقش میری فطرت میں ہے اس پر خدا نے مجھے اطلاع دی ہے براہین احمدیہ حصہ پنجمد صفحہ نواسی روحانی خزائن جل دنبر جزاکم اللہ تعالی ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے انشاءاللہ تعالی اس سیریز کے اگلے اپیسوڈ کے ساتھ ہم آئندہ اسی موضوع کے حوالے سے سٹوڈیو میں بات چیت کریں گے پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرنا چاہتا ہے حضرت مسیح مععود علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے خدا تعالی نے اس چودھویں صدی کے سر پر اپنی طرف سے معمور کر کے دینِ مطینِ اسلام کی تجدید اور تائید کے لیے بھیجا ہے تاکہ میں اس پرع و آشوب زمانہ میں قرآن کی خوبیاں اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں ظاہر کروں اور ان تمام دشمنوں کو جو اسلام پر حملہ کر رہے ہیں ان نوروں اور برکات اور خوارق اور علوم لدنیا کی مدد سے جواب دوں جو مجھ کو عطا کیے گئے ہیں برکات الدعا روحانی خزائن جل چھے صفحہ چونتیست ناظرینِ کرام اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤگے لو تمہیں تور تسلی کا بتایا ہم نے بننے ملنے کے ساتن ہم نے ہم نے دیں گزیرہ